بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر اسلامیت کی تیسری جماعت کی کتاب سے آج ہمارا موضوع ہے جھوٹ بولنا یعنی اس کے اندر میں آپ کو جھوٹ بولنے کے نقصانات بتاتی ہوں جھوٹ خواہ کھٹی املی کھانے یا کالرنگ پینے کے لئے مولا جائے یا امی ابو کی ڈانڈ اپٹ سے بچنے کے لئے اسکول میں سزا سے بچنے کے لئے ہو یا کسی اور وجہ سے جھوٹ ہر صورت میں بری باتیں جھوٹے شخص کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا نہ وہ اللہ تعالی سے ڈڑتا ہے نہ اس کے حکمات کی پرواہ کرتا ہے وہ تو جھوٹ کا سہرہ لے کر اپنے کام نکالتا رہتا ہے اللہ تعالی نے جھوٹے شخص پر لانت بھیج کر جھوٹ سے اپنی نفرت کا کھلا اعلان کیا ہے ایک نہ ایک دن جھوٹ اس دنیا میں بدنامی کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں تو عذاب ہی عذاب ہے جھوٹا سب سے بڑا منافق ہوتا ہے منافق اسے کہتے ہیں جو زبان سے کچھ کہے اور عمل اس کے براغس ہو یعنی قول اور فعل میں تضاد ہو مطلب یہ کہ بات کچھ اور کرتا ہو اور کام کچھ اور کرتا ہو اب میں آپ کو منافق کی نشانیں بتاتی ہوں سب سے پہلے ایک نمبر ایک یہ ہے کہ بولے تو جھوٹ کا سہرہ لے یعنی جب بھی کوئی بات کرے تو اس میں جھوٹ ملا دیں وعدہ کرے تو پورا نہ کرے یہ بھی کیا ہے منافق کی نشانی اور یہ بھی جھوٹ ہے جب اس کے پاس کوئی بھی چیز امانت کے طور پر رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے یعنی اس کو یا تو بلکل خراب کر دے اس چیز کو یا پھر اس میں سے اس چیز کو کوئی نقصان پچھا دے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالم گروچ کرے یعنی لڑائی جھگڑے کے وقت سیدھی سیدھی بات نہ کہے بلکہ کیا کہے گالم گروچ سے کام لے یہ کیا ہیں تمام نشانیاں منافق کی ہیں افوہ پہلانا افوہ بھی جھوٹ کی ہے ایک کسی میں کوئی واقعہ جو پیش ہی نہ آیا ہو اسے اپنی طرف سے بنا کر ایک سے دوسرے تک پہنچانا انتہائے غیر اخلاقی بات ہے اس عمل کو افوہ پہلانا بھی کہتے ہیں ان جھوٹی باتوں سے سب کو تکلیف پہنچتی ہے معاشر میں بے اتمنانی پھیلتی ہے اور شر پسند لوگ ان باتوں سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی اور گندے الفاظ اسلام جھوٹ بولنے والے سے نفرت کرتا ہے یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے جو زبان سے نکلے ہوئے غلط الفاظ کے استعمال سے دیا جاتا ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رحمت کا فرشتہ ہر جھوٹ بولنے والے شخص سے دور چلا جاتا ہے کیونکہ جھوٹے شخص کے مو سے بدبو آتی ہے اور فرشتے بدبو کو پسند نہیں کرتے وعدہ خلافی یا جھوٹا وعدہ کرنا بھی بڑی برائی ہے یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے اس لئے وعدہ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہئے کہ ہم جس بات کا وعدہ کرنے جا رہے ہیں اسے پورا بھی کر سکتے ہیں یا نہیں وعدہ خلافی کرنا بھی ایک قسم کا جھوٹ اور دھوکہ ہے اسی طرح گالم گلوچ اور بہہودہ باتیں بھی زبان کے غلط استعمال کی صورتیں ہیں بددوہ یا تانے دینا یا کسی کا دل دھکانہ بھی اسلام میں بنا ہے وعدہ سوال ہوتا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا جھوٹ بولنا گناہ ہے گناہ کونسا کبیرہ گناہ یعنی بڑا گناہ ہے یہ ایسا جھوٹے جس سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندے کو اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک بندہ خود معافی نہ مانگ لے اللہ تعالیٰ کو جھوٹ سے نفرت ہے اور ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہئے فرشتے جھوٹے شخص سے دور چلے جاتے ہیں وعدہ کر کے توڑ دینا یا وعدہ خلافی بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے جس سے گریز کرنا چاہئے اسی طرح گالم گلوچ اور بےہودہ باتیں بھی زبان کا غلط استعمال ہے یا بددوہ یا تانے دینا یا کسی کا دل دکھانا بھی اسلام میں منع ہے اپنے کسی بھی فائدے کے لیے جھوٹ کا استعمال غلط ہے لباک ہم سب کو سج بولنے گی توفیق نصیب فرمائے